بات گیارہ بار یا حیو یا قیم پڑھیں گے الیون ٹائمز صلی اللہ تعالی علی حبیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور الیون ٹائمز یا حیو یا قیم بریتھنگ ایکسرسائز الیون ٹائمز گیارہ مرتبہ ساس کے مشکل کریں گے ہر بار اللہ کی تصور سے ساس بہت آہستہ ناک سے لیے جائے گا اور رو کی تصور سے ساس بہت آہستہ ہوتوں سے دائرے کی شکل محارش کر دیں گے اس کے بعد جو افراد جس سلسلے سے بہت ہیں وہ لوگ اپنے اپنے پیر و مشکل کا تصور فرمائیں گے باقی افراد جو کسی سلسلے سے بہت نہیں ہیں وہ نیلے رنگ کی روشنے کو مراقبہ کریں گے دوران مراقبہ موبائل وغیرہ مکمل بند ہونا چاہیے اور اسی طرح سے کسی کو خانسی اگر ہم کوئی شکایت ہو تو براہ کرم تھوڑی در کیلئے بہت تیشی بلے جائیں اور کسی کو نین یا اونگ آئے تو براور والے پر لازم ہے کہ اس کو ہوشار کر دیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہی من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہی من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراقبہ سے پہلے ماروزات پیش کر لے کا مقصد اور منشا مراقبہ ٹیکنالوجی کے اوپر تھوڑی سی دوسری ڈالنا ہے یہ بات الحمدللہ سیستل عزیمیہ کے خواتین و حضلات جانتے ہیں مصد صدا سل کے حضلات خواتین بھی جانتے ہوں گے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالی نے جو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کو جانے پہچانے قربت کا احساس ہو اسے اور اللہ تعالی کی انایت نیربانی رحمت اور خضل و کرم سے ہے جب اللہ تعالی چاہے تو یہ حقیر ناتما کمزور بندہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہو سکے اور جس طرح اللہ تعالی چاہیں بندے کے اوپر اپنی رنمائی فرمائیں رنمائی کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنی استطاعت حمد اور اللہ تعالی کے دیوی صدایت کے مطابق اللہ تعالی کو دیکھ لے دیکھ لے اللہ تعالی کو دیکھنے کے بعد اس کا عرفان حاصل کرے اور اللہ تعالی سے اسے اگر اللہ تعالی چاہیں تو وہ اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف اسے حاصل ہو جائیں یہ قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور تقاریر میں بار بار یہ بات آپ نے سنی دیا ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالی کی جس کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت اپنی مہر خاص سے مہربانی سے عطا سے کرم سے یہ صلاحیت اللہ تعالی نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے کہ انسان اگر چاہے جد و جہد کرے کوشش کرے جو بندے میرے لئے جد و جہد کرتے میرے لئے کوشش کرتے اور مجھے دیکھنا چاہتے میرے سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں والذین اجاد فینا تو اس کے لئے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرے اس کی سوچ میں کھوٹ نہ ہو صرف اور صرف مقصد اللہ کو دیکھنا اللہ کو پہچاننا اللہ سے پربح حاصل کرنا اللہ کو محسوس کرنا اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے عورم کو محسوس کرنا یہ جو ساری کائنات ہے اس میں فرشتے بھی ہیں جننات بھی ہیں انسان بھی ہے عبر کے کہنے سے یہ آدمی بھی ہے نباتات ہیں جمدات ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں دلندے ہیں ہشات الارض ہیں یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے دنیا میں ایک دنیا نہیں حضور خزن الرحیم اور رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق عربوں خربوں ایسی دنیا ہیں جیسی ہماری دنیا ہے ایک دنیا نہیں عربوں خربوں دنیا ہیں ان دنیاوں میں پہاڑ بھی ہیں ان دنیاوں میں نباتات بھی ہے جمدات بھی ہے ہیوانات بھی ہیں ان دنیا میں سماوات بھی ہیں ان دنیا میں فرشتے بھی ہیں ان دنیا میں سورج بھی ہیں ستارے بھی ہیں چاند بھی ہے گرمی سردی بھی ہے جہاں سورج ہوگا وہاں گرمی سردی ہوئی جائے مشک بھی ہیں مغرب بھی ہیں شمار بھی ہیں جنوب بھی ہیں عربوں عربوں دنیا ہیں عربوں جیسی ہماری دنیا ہے ایسی عربوں دنیا ہے یہ الہدان قرآن باق میں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس صدق کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے عالمین کا رب ہے عالمین سے مراد کیا موجود ہے ایک آدم عالمین یہ شمار عالم جس کا کوئی اندازہ قطع کسی کو نہیں ہے بس جیسی جیسی اللہ تعالی نے ان کو صدایت عطا فرمائی ان صدایت کے مصداق انہوں نے بتایا ایتنی عرب اتنی خرب یہ ہے بات یہ ہے اللہ تعالی نے یہ اتنا بڑا نظام اور سسٹم جو بنائے ہو ہے کھر بو دنیا کو تھوڑی سی دیر کو نظر انداز کر کے اپنی دنیا کے بعدے میں خور کرنے یہ کیوں بنایا ہے اللہ تعالی کو دیکھیں اللہ تعالی کی آواز کانوں سے سنیں اللہ تعالی کی تجریات کو ان کا دماغ محسوس کریں اللہ تعالی سے اتنی قربت محسوس کرے بندہ جتنی قربت اس کو اپنی جان سے ہے نحنو اقرب علی من حبل الوری اتنی قربت حاصل ہو جتنی مجھے اپنی جان سے قربت حاصل ہے تو انہیں ساری جو کائنات اللہ نے بنائے اس کائنات میں ایک انسان یہ آدمی کہلیجے اسے ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے عرفان کے لیے اپنی نیابت کے لیے اپنی حاکمیت کے انسان کو اللہ تعالی نے منتخب کیا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ ہمیں پہچانے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کائنات ساری جو بنی بھی ہے اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے اللہ تعالی کی کائنات کو اللہ تعالی کی نشانیوں کو نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ کر اور وہ فکر کر کے ہم انسان نہیں سورج روز نکلتا ہے چاند روز نکلتا ہے اب سورج مرشو سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے کتنے اور سے سے نکلتا ہے نہ کبھی اس میں پیٹرول ختم ہوتا ہے نہ کبھی اس کی بجلی غیب ہوتی ہے عربو خربو سنکھوں نہ معلوم کتنے سالوں سے جس کے لئے ہمارے پاس آداد و شمار بیان کرنے کے لئے پاس یہ سورج نکلتا ہے آسمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان کو بے ستون کھنا کر دیا ہے آپ غور کریں آپ چھوٹا سب ہی کمرہ بنائیں گے چھٹ ڈالنے کے لئے آپ کو یا دو پیٹر کا سارا لینا پڑے گا یا دیوارے بنانے پڑے گا چھوٹے سے چھوٹے کہ اگر آپ دس فٹ کا بھی کوئی کمرہ بنائیں اور دس فٹ کے کمرے پر چھٹ ڈالیں اس کے لئے بھائی پیٹر کی بھی ضرورت ہوگی چاہر دیوارے کی بھی لیکن اتنا بڑا آسمان اتنا بڑا آسمان نہ اس کا کوئی ستون ہے نہ اس کی کوئی دیوار ہے کھڑا ہے حد نظر تک آسمان کھڑا ہے تو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم دس فٹ بائی دس فٹ کا کمرہ بغیر ستون کے چھٹ نہیں ڈال سکتے یہ آسمان کیسے اللہ تعالی نے کھڑا ہے اسی سورت سے پانی ہے اب پانی کا جتنا خرچہ ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے اس کا سورس کا پانی سورس جو ہے پانی بننے کا جو سورس ہے وہ تو کہتے ہیں جی ہارڈروجن اوکسوجن سے بن جاتا ہے اس کے پتہ نہیں کہاں سے بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں سمندر بھرے ہیں دریاب بھرے ہیں پتہ ہی نہیں پھر پانی زندویات سے زندگی میں ہے آپ کے پانی نہ ہو کہتے ہیں سارے سائنٹسٹ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ تین سر پانی ہوتا ہے ایک ہسا ہے خون میں تین سر پانی ہوتا ہے پانی کے بعد ہوا پاس ہی نہیں ہوا کہاں پیدا ہو رہی ہے کیسے چل دے ہیں ہوا سبک خرام چلتی ہے تو وہ انسان کو شید نسیب ہو جاتی ہے ہوا میں طفان آ جاتا ہے بڑی بڑی بیلڈنگ ہے ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت پر سوکے پتے جو جاتے ہیں اوکسیجن اوکسیجن نہ ہو سو ساری مقابل سائنس دانوں کے ساری دنیا ہی مٹ جگی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام اور سسٹم بنائے ہیں پرشتے جنات عرش پرسی سات آسمان زمین کے طبقات چاند سورت ستارے کہکشانی نظام یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور کتنا مربوط نظام ہے ہوا اگر تیز چل جائے تو یہ ساری بلدنگیں ہیں جیسے دیر خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس سارا نظام کیوں بنایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ترجمت یہ ہے کہ ہماری عبادت کریں تو عبادت کا منشوی ہی کہ اللہ کو پہچانے تو صورتحان حصت جو آج ہے اب سے ازار سال پہلی تھی یک کروڑ سال پہلی تھی وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ کبھی اس بات کی کسرس میں لوگوں نے کوشش اور جدو جہد نہیں کی کہ ازار کو پہچانا جائے اللہ کا کھاتے ہیں اللہ کا پیتے ہیں اللہ کے حقادت میں پروان چڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی اقل و شعور سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی طاقت سے چلتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی صفات سے نئی نئی اجادات کرتے ہیں فیدہ ہر فیدہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ایسا خالق مالک اللہ اکمار سب سے بڑی ہستی ہمیں سما دے ہوئے ہیں ہمیں پیدا کر رہی ہیں ماں کے پیٹ بھی غزہ دے رہی ہیں پیدائش کے بعد پھر ماں کے سینے سے غزہ دے رہی ہیں ہمیں لیے ہوا بنا رہی ہیں ہمارے لیے پانی بنا رہی ہیں ہمارے لیے اکسیجن بنا رہی ہیں ہمارے لیے سمرات پھل فرور پیدا کر رہی ہیں ہمارے لئے دودھ فرام ابھی ہے اگر اللہ تعالیٰ کہیں بہسے نہ بنائیں سوچ نہیں بات تو آپ دودھ کہاں سے پینے گے گوش کہاں سے کھائیں گے اللہ تعالیٰ زمین میں صدایت پیدا نہ کرے آپ پھل کہاں سے کھائیں گے گندوم کہاں سے کھائیں گے آپ کا کیا کردار ہے گندوم اگانے میں دانہ پہلے سے موجود ہے دانہ آپ نے نہیں بنایا گندوم کا دانہ زمین پہلے سے موجود ہے آپ نے زمین کو خودا دانہ ڈال دیا پانی پہلے سے موجود ہے پانی دے دیا وہ برخ من گیا اس کا گندوم کا اس میں گندوم لگ گئے دوب پہلے سے موجود ہے اس کو پکانے کے لئے پھر آپ وہ دانہ پک گئے آپ نے اس کو علاق کر لیا دانے کو پتھر پہلے سے موجود ہے جس میں وہ چکی میں پیستا ہے آٹا آپ نے گندوم بولیا کاٹ لیا آٹا بنا لیا اب آٹے کے بعد پانی نہ ہو کیا کریں گے آپ پہلے سے موجود ہے پہلے سے موجود ہے پہلے سے موجود ہے چلی آٹا بھی ہو پانی بھی ہو آگنا ہو روٹی گھائے کیسے گند جائے گا آٹا کیسے گند جائے گا روٹی کیسے گند جائے گا اب روٹیا آپ نے پکا لیا روٹی کے لئے سالن چاہیے سبزی نہ ہو ترکاری نہاں سے پکائیں گے پرندے اور یہ گائیں بھینس بکری بھیڑ نہ ہو گوش کہاں سے کھائیں گے گوش پتھر کی طرف سخت ہو جائے شور میں کیسے بنا لیں گے پتھر کیوں نہیں پکا لیتے آپ دکھنیاں پکا گے کہ انہیں شور میں بناتے ہیں تو ایک نظام اللہ تعالی ہے وَمَا خَلَقْثُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان اور تمام مخلوقات کو اس لئے پیدا کیا تاکہ لوگ ہمائے طرف متوجہ ہوں اور ہمیں پہچاننے لیابدون ہماری عبادت کا منشاہ کیا ہے ابھی عبادت کا منشاہ یہ لیتا ہوں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے یہ سب سے بڑی ہے اس اعتراف میں ظاہر ہے یہ پیچھے یہ مقصد ہے کہ اس ہستی کو دیکھا جائے اس ہستی کو پہچانا جائے تو ایک نظام اللہ تعالی نے بنایا تو اسے نظام میں اللہ تعالی نے آپ کو دماغ بھی دیا سوچنے کی سمجھنے کی یاد کرنے کی پہم و فراست کی دماغ کی ذہن کی صلاحیت کا فرمائی حافظے کی یاد رکھو اسی حافظے اور ذہن کی صلاحیت کو اکھٹا کرنے کے لیے مشتمع کرنے کے لیے اللہ تعالی قرآن پاک کا ایک حصہ مختص کر دیا اس حصے کو معاد کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک کا ایک حصہ تین حصے قرآن پاک کے ہیں اس میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں تمام تر وہ فارمولے موجود ہیں جن فارمولوں سے آپ اللہ تعالی کو پہچان سکیں پہچان سکیں دیکھ سکیں محسوس کر سکیں اللہ کی آواز سن سکیں اور اللہ تعالی کو اپنے اندر محسوس کر سکیں نانو اقرب الہ من حبل الورید اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تو جتنے تم اپنی جان سے قریب ہوں میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں نانو اقرب الہ من حبل الورید یہ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں دراصل یہ تعلیمات وہ ہیں جو انسان کو نحن اقرب الہ من حبل الورید کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اسباق تختیب ہوتے ہیں بتاتے ہیں پھر تشریف ہی کرتے ہیں تشریف ہی کرتے ہیں اب دیکھئے آپ نے سنا لوہ محفوظ لوہ محفوظ لوہ محفوظ ہر آدمی جانتا ہے اللہ محفوظ اب وہ تشریف کرتے ہیں کہ وہ محفوظ کیا ہے پھر ہر آدمی سنتا ہے کہ اللہ نور ہے اللہ نور ہے اللہ نور سوام واتر بلرد کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے ملوک بتاتے ہیں کہ زمین آسمان کا اللہ نور ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا جو رہیں گے میں زمین آسمان کا نور ہوں کیا نعوذ باللہ استغفار اللہ تعالیٰ کوئی کہانیاں بیان کرتے ہیں قصے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا فالتو وقت ہے وہ آپ کو کہانیاں سنائیں گے کسیے سنائیں گے اللہ نور سوام واتر بلرد کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے اس کے کیا ملوکہ اس کے لئے کہ اگر آپ نور سے واقف ہو جائیں تو اللہ کا تعالیٰ کا تعالیٰ ہو جائے اللہ زمین آسمان کا نور ہے نور اور روشن میں فرق ہے تجلیہ رکھ چیزے تجلیہ رکھ چیزے یہ اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ ہے کہ جننات اور انسان اور دائرہ ان کی تمام زہری مخلوق تذکرہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدایت تعارف کی جو صدایت ہے پہچاندے کی جو صدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عطا فرمائی یہ جو جمعام صدایت ہے ایک سلسلہ نہیں ہے جتنے بھی صدایت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دمانے سے شروع ہے ان کے مختلف نام رکھے رہے پہغمبر آتے رہے اس کی تحصیق کرتے رہے حضرت پاک صدایت سلام تشریف لائے انہوں نے بھی یہی فرمایا خود مراقبہ بھی کیا غرہ ہرام مراقبہ کے ملے پہ ڈھونڈنا تلاش کرنا کھوڑ لگانا کھوڑ کے زمین میں سے وہ چیز نکال لینا جو زندگی کا حاصل ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ عظیم یعینی مراقبہ کا وہ پرچار کیا ہے تمام صدایت ہے تمام پہغمبر مراقبہ خود بھی کیا مراقبہ کا پرچار بھی کیا مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صدایت عطا کی ایسی صدایت عطا کی ہے کہ اگر وہ صدایت بیدار ہو جائے اگر وہ صدایت متحرک ہو جائے اگر وہ صدایت سے واقف ہو جائے تو آپ اللہ کی صفات کو اللہ کی تجلی کو اللہ کی نور کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو مراقبہ ہے مراقبہ یہ اصل میں ایک طرز فکر ہے طرز تعلیم ہے غیب بینی کی ایک سنائیت ہے غیب بینی کو حاصل کرنے کی ایک سنائیت ہے مراقبہ تو جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو ظاہرے وہ دنیا بھی باتوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک طریقہ مراقبہ ہے مراقبہ میں میں آپ کو ایک نیا سبق دی رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب کریں بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مراقبہ کا حق بہتانی کیا ہم جب میٹرک کرتے ہیں تو روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پڑتے ہیں تو جا کے دس سالے میٹرک کرتے ہیں جب مراقبہ کا وقت آتا ہے سارے دن کی تکان ہوگی اجیساں ٹوٹا ہوا ہوگا نیند آ رہی ہوگی آپ بیٹھ گئے دس منٹ پنزہ منٹ تھوڑا خوخہ کیا سو گئے دو تیار چھٹکے لگے تو جا کے وشتہ در سو گئے یہ وہ رامہ ہوگی تو اگر یہ مراقبہ اتھلی ہی گھٹیا چیز ہے نعوذ بی اللہ صحبہ کہ ایک پندہ میٹر میں سوتے جاکتے آپ اسے سیکھنے تو میٹرک میں آپ دس بار رسالتوں نے رہاتے ہیں کیا نعوذ بی اللہ صحبہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مراقبہ اللہ کا ارفان حاصل کرنا کیا نعوذ بی اللہ صحبہ میٹرک سے بھی گھٹیا چیزیں کیوں بھئی میٹرک میں دیکھیں نا اپنے بچوں کو دیکھیں صبح جائیں گے سکول جائیں گے پھر کرائیں گے پھر چیوشن کریں گے پھر کریں گے بس پڑھ نہیں پڑھا پڑھ نہیں پڑھنا پڑھ نہیں پڑھ اور جب اللہ کا امام لائے گا ہو گا ٹھیک ہے راپ گو جب تھک گئے چور ہو گئے بیٹھا نہیں جا رہا ساری تفریقے لی ریڈیو سکھ لیا ٹیوی دیکھ لیا شاڑی بھی آئیہ اللہ کے ساتھ مضاق ہے اللہ کے بندوں کم از کم اللہ کو پہچان لے کے لیے اتنا وقت دینا چاہیے جتنا آپ نے میٹرک میں دیا ہے میٹرک میں آپ پید درسا لگتے تھے بچہ بارہ سال تک آٹھ دس گھنڈے روز مہنت کرتا ہے تب جا کے وہ میٹرک کرتا ہے آپ مہانے سیکھنے میں بھائی کتنی مہنت کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں جو لوگ پابندی سے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ چھٹی لوگ مراقبے میں ہی کرتے ہیں سب سے زیادہ ناکہ مراقبے میں ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دس سال ہوگا ہے سلسلہ میں بیس سال ہوگا ہے ہمیں تو بجھے حاصل نہیں ہوا بھائی چاہ جس طرح ہم مراقبہ کرتے ہیں یہ جتنا مراقبے میں وقت دیتے ہیں اس طرح آپ میٹرک پاس کر سکتے ہیں مشکل ہے کون بولا مشکل ہے مشکل تو اس کو کہتے ہیں جس کا حال نکل آئے ناممکن ہے کیوں وہی ممکن ہے ناممکن ہے تو ایک ناممکن عمل کو آپ جب کر رہے ہیں تو آپ کا کیا سمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے صحیح کام کر دیا ناممکن ہے اپنے بچوں کو جتدی دینا مراقبہ کرتے ہیں آپ نے بچوں کو جتدی دیر پڑھائیں کھر دیکھیں کہ چیسر میں دس سال ہوگا ہے تو کہتے ہیں پندرہ سال ہوگا ہے تو کہتے ہیں بیس سال ہوگا ہے کہ خورتا ہے بہی 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 حال تکٹے ہیں ایجی بہی بہی ہوا بنانمکن آدھا گنٹا بھئی ناغا خیتے ہوئے کہ بے شمار نوما شادی میں گئے تھک گئے تم ناغہ ہو گئی سینوہ دیکھنے بیٹھ گئے ٹی وی بے تھک گئے تم ناغہ ہو گئی آخر آپ سوچ کی مجھے بتائیں کہ آپ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ دھوکہ نہیں دے رہے اور اگر دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کو مراغبہ کر رہے ہیں اس طرح نحقی بھی کر کے دکھائیں ہٹی پاس کرنا ہے اس کو او مکر او مکر اللہ واللہ خیر الماء کے لئے یہ لوگ میں ساتھ مکر کرتے ہیں اللہ تعالی کا منشاہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے واللذین جہا تو فینا دنا دیا میں نے ان کو اپنا راستہ دکھا دیا اس پور میں داخل کر دیا ٹیچر دے دیا ان کو اور جب یہ دنیاوی تعلیمات کی طرح تبجھو کرتے ہیں تو یہ آٹھ دس گھنٹے روز دیتے ہیں اور جب میرے سے ملنے کا سوار پیدا ہوتا ہے کھاتے میرے ہیں پیتے میرے ہیں زندگی میں نے آتا کیے ہیں پیدا میں نے کیا ہے جوان میں نے کیا ہے بھرا 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 کی حفاظت میں نے کی کیوں میں نے لیا ہے پندہ منٹ اور وہ پندہ منٹ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے پھر جمراہ بھرا ہوتا ہوتا ہے وہ مقر وہ مقر اللہ واللہ خیر المعفیلین یہ اللہ کی ساتھ مقر کرتے ہیں جھوٹے ہیں کہ دس سال ہو گئے سلسلے میں ہمیں تو کچھ حاصل نہیں دی ہوا اچھا ہمارا اس طرح ہے اس نے زندگی کو سکھایا ہی نہیں تو کیا کوئی حرم آپ پندہ منٹ آدھے گھنٹے میں سیل سکتے ہیں کوئی حرم دولیا کے ایک بچہ پیدا ہوا اسے اس کی ماں کے پاس یہ باپ کے باپ کے باپ یہ بھائیوں کے پاس آپ روزانہ پندہ منٹ رکھیں اور باقی باقی باک وہ جانگروں میں چھوڑ دیں کیا وہ 20 سال کی عمر تک مابی زبان سکھنے گا سکھنے گا جانگروں میں ہے وہ سکھنے گا جانگروں میں ہے وہ سکھنے گا تو پہلی تو غلط پہمی آپ حضرت کوئی دور کر لینے چاہیے کہ روحانیت کوئی مزاق نہیں ہے مکر نہیں ہے دھوکہ فریب والی بات نہیں ہے روحانیت ایک حقیقت ہے اللہ تعالی سے قریب ہونے کا علم ہے بارشاہ بارشاہ اس کی غربت کا علم ہے وہ تمہیں کھانے کو بھی دے رہا ہے پہنے کو بھی دے رہا ہے سانس بھی دے رہا ہے ماباپ کی شفقت بھی دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے اور تمہارے پاس اس کے لئے دس پینٹ پھلنا بھی لٹھے وہ بھی جب جب ساری دنیاوی تکان آپ کے اوپر مصندت ہو جائے وہ مکروں مکر اللہ واللہ خیل الماثرین یہ لوگ جو ہیں مکر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کو ان کی تدبیروں کو ان کے جھوٹ کو ان کے فریب کو خوب جانتا ہے کہے جی پیس سال ہو گئے جی سلسلے میں کوئی کہتے جی دس سال ہو گئے پیرو موشید کا فیضی حاصل ہوا پیرو موشید کیا ہے کسے کہتے ہیں تو دستاد ہے ٹیچر ہے اب ٹیچر کے پاس آپ گئے نہیں ٹیچر کا آپ نے سبقی نہیں پڑا ہوں بڑکی نہیں کیا تو اس نے شاگیریت کا کسور ہے یا پیرو موشید کا کسور ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ سال ہو گئے چاہ سے دیا کرے میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی اممہ نہیں آئی کوئی اببہ نہیں آیا کہ یہ اببہ جی بس دیا کر دو تو ہمارے بیٹر اسکول نہ جائے میرے پیرو موشید کیا ہے میں نے کہا بھی دفت کوئی ہے تو نعوذ باللہ استغفر کیا روحانیت جی نی گھٹیاں اور ارم ہے کہ نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی کالیج ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی وقت تایون ہے نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی وردی ہے نہ کوئی قلم ہے نہ کوئی کاغذ ہے اور روحانیت آپ کیسے ہاں چاہے گی بھر ایک بچچا ہے پیدا ہوتے ہی اسے آپ بکریوں میں چھوڑ دیں وہ کس کی زمان سکے گا میرے میں ہی کرے گا کہ تمہاری انسان روی زمان سکے گے گا کس کی زمان سکے گے گا کیوں کیوں سکے گے گا پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے نا کہ پیرو مرشید فوق مار بیں گے پیرو مرشید فوق مار بیں گے آپ کوئی محاصل ہو جائے گا تو روحانیت کی ہی لئے فوق کے کیوں مروار رہے ہو بہی میکٹلی کے لئے فوق مروار بچوں کو لاؤں گا با جی یہ میرا بیٹا ہے فوق مار تو چھو تاکہ اس کو بھی بیئے ہو جائے یعنی گھٹیا سے گھٹیا علم خیلی علم تو کبھی گھٹیا نہیں ہوتا تو اس کے لئے تو آپ پھوکے نہیں مرواتے اس کے لئے تو آپ دس سال بارہ سال لگاتے ہیں اور جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہوں یہ بس تیر موشد کا فائد ہے چھو کبھ مار دائیں گے بس روشد ہو جائے گا ایک تو یہ کنسپ سے غلط ہے بللذین جہاب فینہ غنا دیا نم صبرہ جو روک آپ غور سے سن لیں جو روک اللہ کے لئے جد و جہد کرتے ہیں فینہ مقصد اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جنا حدیوں میں وہ صورت ہے اللہ تعالیٰ ان کی اوپر اپنے راستے کھولتا ہے اگر مقصد میں کھوٹ ہے مقصد میں غرض ہے مقصد میں لارچ ہے مقصد میں دنیا داری ہے تو پھر یہ کیا اس کو آپ خلوص کہیں گے دائرے نہیں کہیں گے فینہ فینہ میرے اندر میرے لئے مقصد میں مقصد میں مقصد میں اس کے اوپر اپنے راستے کھولتا ہوں فینہ میرے لئے بھی نہیں ہے بھائی واللزینہ چاہ دوں وہ لوگ جو جد و جہد اور کوشش کہتے ہیں فینہ میرے اندر میرے لئے نہیں مجھ میں مجھے ڈھونڈنے کے لئے مجھے تلاش کرنے کے لئے مجھے 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 سبوں میں مجھے اپنے راستے کھول لیتا ہوں اب یہاں سورت ہی حال ہی ہے کہ ہر آدمی جب بھی مانگتا ہے اللہ سے دعا ہی مانگتا کیا دعا مانگتا ہے اللہ پیسے دے 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 اللہ بچہ دے 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 اللہ بچہ کو خیل کر دے اللہ شاہدی کر دے میرا مقصد ہر کے تھی نہیں دعا نہ مانگو دعا کے بقیار کو قدارہ ہے ہی نہیں اللہ ہی مانگی نا کس سے مانگی جو بھی ہمارے یہ سوال ہی ہے کہ اس کا کوئی پرسنٹریج تو نکا دو کتے دو میں میں دعا کی کہ اللہ میاں توم مجھے مل جا بتاؤ اتنے سارے لوگ بیٹھنے ہاتھ اٹھاؤ جس نے یہ دعا کی ہو یا اللہ توم مجھے مل جا اٹھاؤ پہ یہ کانوی ہاں ٹھیک ہے اتنے مجھے میں پانچ ہاتھ ہیں تو کہ آپ نے اللہ کو مانگا ہی نہیں اللہ کو ڈھونڈا ہی نہیں اللہ آپ کی کیا اولیت ہی نہیں ہے ترجیح نہیں ہے اللہ میاں ناظر اللہ صحر اتنا سستا ہے کہ وہ آپ کو ایسی بھی جائے لوٹی تو آپ کھانی سنتے بغیر پکائے اللہ میاں اور اللہ تو آپ کو بلا ہو ہے میرے بھائی اللہ اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ مر جائیں گے اللہ کی صفات آپ کے اندر اگر نہیں ہوگی آپ کو بھوکنی لگے گی اللہ کی صفات آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کو اکل و شعور نہیں آئے گا میں تو تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں جان ہی اللہ ہے بھائی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب ازاد خواتین یہ بات پہن سے نکال دیں کہ روحانیت کوئی جادو ٹھونا نہیں ہے پھوک نہیں ہے محنت کرو گے جس طرح دوسری علوم آپ سکھ رہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو روحانی علوم کی دولت بھی نصیب کرے گا اور پھر میں آیت پڑھتا ہوں واللذینہ اور وہ لوگ جہا دور کوشش کرتے ہیں بدد و جہد کہتے ہیں فینہ میرے لیے لیے میرے اندر مجھے حاصل کرنے کے لیے زنادی انہوں سے پہلے آپ ان کے اوپر راستے کھولتے ہیں راستے کھولتے ہیں سونا راستے کھولتے ہیں ایک راستے نہیں راستے بشمار تو اب یہ اولیاء اللہ نے سیدنا حضور علیہ السلام کے امتیوں نے جو راستے متعین فرمائے ہیں اللہ تکرہ صحیح کے اس سے ایک نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ ساتھ ایک مراقبات میں تو کہتا ہوں نمازی مراقبات مراقبات میں ہے مراقبات میں ہے کنسٹریشن جکسٹو کے ساتھ کسی چیز کی طرح متعبجی ہونا نماز کا تو مدل دی ہے کہ آپ اللہ کی طرح متعبجی ہو جائے اس کا پرزمہ بھی مراقبہ ہی ہوگا ترجمہ نماز مراقبہ نہیں ہے کبھی کو جی مراقبہ کرلو نماز مافو بھی اور وہ کیا صورت ہوگی واللزین جاہدو جو لوگ میرے لئے کوشش کرتے ہیں نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے صلح رحمی کے ذریعے حقوق العباد پورا کرنے کے ذریعے اخلاق کے ذریعے محبت کے ذریعے عیسار خنوص کے ذریعے سخاوت کے ذریعے یعنی جو باجیں اللہ تعالی کی پسندیدہ ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے لئے اللہ کے لئے جب دو جائد کرتے ہیں اللہ تعالی کیا ہمید لمبی ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ مراقبہ کہ میں تیکنیک کے اوپر بات کرنے چاہرہ تھا ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے سب کو پتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے پتاو کس کو پتا نہیں ہے کہ دل ہوتا ہے انسان کے اندر سب کو ہوتا ہے آشا دل جب تک چلتا رہتا ہے آدمی بھی چلتا رہتا ہے دل بند ہو جاتا ہے آدمی بھی بند ہو جاتا ہے نہ اسے بھوپ لگتی نہ اسے پیاسے مکد بل فا دو مارا مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نہیں ہمیں تو وہ نماز میں جو پانچے صورتیں اممہ اببہ نے اسے پر آدمی بھی یاد کراتی ہے اس کے لئے تک چلتے ہیں انگریجی کی ڈشنریہ یاد ہے اردو کی ڈشنریہ یاد ہے پنجابی زبان کی ڈشنریہ یاد ہے سندھی کی ڈشنریہ یاد ہے اگر یاد کچھ نہیں ہے تو قرآن کی دس صورتوں کا ترجمہ یاد ہے اس سے بڑا علبیاں اس سے بڑا خصوصنات کوئی مقام دے رکھا جائے گا دس صورتیں چھوڑی چھوڑی اس کا ترجمہ یاد ہے چھوڑی 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 چھوڑ اس لئے اللہ حبار کا مرضی ہے اللہ حبار کا سبحانہ وسلم اب آپ کوئی چیز بڑی نہیں ہے ایک اللہ حبار کی ساتھ پر لے اللہ حبار اب آپ کو خیال آگیا دکان کا تو بھائی بتاؤ جو اللہ حبار آپ نے کہا ہے آپ کہ جھوٹ نہیں مول لیں آپ کہیں اللہ بڑا ہے اب دکان کا خیال آگیا تو آپ کی خیال میں پہن بڑا ہوا اللہ اللہ دو قادر مطلق ہے دکان دو قادر مطلق ہے نہیں نا عزباللہ تمہیں فیدت آنس دکان ہی ملے گی نا چار پیسی ملیں گے نا جس کو چھوڑ کے مر جاؤ گے ننگا پیدا ہوتا ہے آدمی دوسرے کپلے ڈالتے ہیں ننگا پیدا ہوتا ہے دوسرے کپلے ڈالتے ہیں ننگا پیدا ہوتا ہے نہا تم باستر بن جاؤ فکیر بن جاؤ حمیر بن جاؤ دکان دار بن جاؤ دوسرے کپلے نا عزباللہ دوسرے کپلے دوسرے کپلے دوسرے کپلے دوسرے کپلے ننگا پیدا ہوتا ہے ننگا پیدا ہوتا ہے اتنی زی زندگی ہے ننگے آئے تھے ننگے مرگ ہے اور اتنا تمار اللہ توبہ یہ کاربار وہ کاربار یہ کاربار جو بیمانی مکاری ملک مارک 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 دامو تو نایی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراد نے تشریف لے گئے تو اللہ تعالی کو دکھا اللہ تعالی سے باتیں کی اور تمام عجائبات اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں جو کچھ دیکھا جتنی کچھ اللہ سے قربت حاصل ہو رہے گا جو کمانوں کے مرابر فاصلہ رہے گئے اس سے بھی کم فوائد آپ نے ہی ما ہوا کہ ہم نے بند سے جو ہمارا دلچہ بات لے کی کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قربت کا احساس دلارہے ہیں اپنے قربت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اتنا قرب ہو گیا مجھے کہ میں نے اپنے بندے سے راز و نیاز کی بات دیکھتے ہیں فوائد آپ کی کہ میں نے اپنے بندے سے جو میرا دل چاہتا ہے یعنی راز و نیاز کیا وہ تو اللہ جانے اللہ کا محبوب کرتا ہے لیکن اللہ کے محبوب بندے نے اس قانون کو بیان فرما دیا ہے جس قانون کے تحت اللہ اور بندے کا آپس میں مقالمہ ہوا اور بندے نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے بندے کو دیکھا وہ قانون بیانتا ہوا وہ کیا قانون ہوا ما قذب الفواد مارا دل نے جو دیکھا جو دیکھا یعنی دل نے دیکھا دل میں ایک نکتہ ہے دل میں ایک نکتہ ہے دل میں ایک سیاہ رنگ کا نکتہ ہے ایک مراقبہ ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں اب مراقبہ یہ کرنا ہے اب مراقبہ یہ کرنا ہے آنکھیں بند کر لے جو مراقبہ کی یک سوئی ہو جسم ٹھیرا اور سواہ کو پتہ ہے اپنے دل میں دیکھیں آنکھیں بند کریں اپنے دل میں دیکھیں دل میں ایک نکتہ ہے اب نکتے کا کوئی نہ کوئی رنگ کرتا ہے نکتے کا رنگ سیاہ ہے دل میں دیکھیں دل میں ایک نکتہ ہے سیاہ رنگ کا ایک نکتہ ہے اور وہ نکتہ انٹی کراپ وائز گھوم رہا ہے انٹی کراپ وائز کراپ وائز نہیں کراپ وائز کراپ وائز تو یو جلدہ ہے گھنٹہ نہیں گھنٹہ نہیں یہ ایک مراغمہ ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے لیکن دیکھئے آپ جب اسکول جاتے ہیں تو بچے کا مو بھی دھلواتے ہیں بچے کو جلدی رات کو سلا دیں تاکہ سب کو اسکول جانا ہے یعنی بچے کو ذہنے یکسوئی اگر حاصل نہیں ہوگی تو وہ اسکول میں پڑھے گا نہیں اور جب اسکول میں پڑھے گا نہیں تو انتہال میں پاس تاکہ تو انتہال میں پاس تاکہ گھنٹہ ہیکسوئی قانون بنیان ہے اب یہی دیکھے دوحائیت کے بھی حصول یہی ہے پھر اچھو آپ تھکے بنا ہو دماغ میں آپ کے دنیاوی قیالات کا حجوم نہ ہو اللہ کے ساتھ اوپر یقین ہو اللہ کے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کوئی تیاری کریں گے نا شاہدی بھی کرتے ہیں آپ یہاں سپائی وہاں سپائی وہاں سپائی تین لگاو کرسیاں لگاو کھانا لگاو شاہدی میں تو بھائیو اللہ کے حضور حضور ہونے کے لئے ہمیں اتنا بھی حتمام نہیں کرنا چاہیے جس نے جس کا جتنا اتنا ہاں سپائی کرتے ہیں کھانا کھانا دنیا بورا نہ کہہ دے کیوں سفائی کرتے ہوں جب سافائی کرتے ہو یا ، کیوں تکریف کرتے ہیں کیوں سفائی کرتے ہیں کیوں وقت تمام بھائی بھائی گھر میںρε دا جب تکریف کرتے ہو توکوئی چھوکíamos بھائی اچھا رکھا ہے تو بغیر تکریف تکریف میں سفائی کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ اچھا کے ہیں اسی لئے کرتے ہیں نا بھئی تو آپ کو لوگوں کے اچھا کہنے کی تو اس نے پروا ہے جب اللہ کے سامنے حضور ہوتے ہیں اللہ کے حضور حضور ہوتے ہیں تو آپ کے مائزے کپڑے ہوتے ہیں فسینے کی بدبو آتی ہوتے ہیں مو میں سے بب کے آرہے ہوتے ہیں اور اللہ کے لئے آپ مراقبہ کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اتنے بڑے پاچھرا کے دربار میں آپ حاضر ہو رہے ہیں جو دھن سے وضو بھی نہیں کرتے مسلح صدا ہے کہ اللہ معافی ہے مسلح اگر دادا نے لیا ہو تو پوتے ورت رہے ہیں مسلح کے لئے پیسی ہی نہیں کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے تو نعوذ باللہ استغفاد اللہ تعالی کے لئے آپ کے ذہر میں کبھی یہ بات آتی نہیں کیونکہ ہمیں صاف سطرہ ہو گیا اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ایک اتنا بڑے دربار میں جا رہے ہیں صورت تو منائیں کوئی داد پساف کریں مومی سے بدون آئے ہیں تو مراقبے کے لئے یہ بھی سر ہو گیا ایک بہت بڑے دربار میں آپ جا رہے ہیں اُس دربار کے حساس سے آپ کی صفحیل ہو گیا خوشبو بھی لگائیں ایک محول بنا کر مراقبے کا آپ کے جو اسباق ہیں وہ پڑے اپنے تصور شیخ کا مراقبہ کریں اُس کے بعد پھر آپ ایک دس بنا پندر میں یہ تصور کریں کہ میرا میرے دل میں ایک سیاں دفتا ہے انٹی کراک وائز منفتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کا سبق ہے سب لوگوں کا بہت پرانے ہو گئے آپ لیکن دیکھیں سبق کا پھر ہوئی ہے اگر آپ کا بچہ اگر آپ اللہ کا اتتا بڑا دربار ہے اس میں آپ اس دربار میں حاضر نہیں چاہتے ہیں اللہ کو پہچاندنا چاہتے ہیں دس منتر پر منتر بیٹھتے ہیں کتے سال میں آپ کو آپ کو آپ کو آپ 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 تو پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں اپنے بچوں کو مراقبہ بھی کرا دیا کریں اور یہ نا آپ دس سال کے بعد کہیں جی ہمارے بچے نے دس سال مراقبہ کر لیا ارثمیترک سرٹیفکٹ پر وہ مکروں وہ مکر اللہ واللہ خیر محکرین لوگ میری ساتھ مکر کرتے میں بہترین تدبیر جانتا ہوں بہترین تدبیر کریں اللہ تعالی ہم سب کو کچھ آج بخش دانتا نہیں ہوگیا بسم اللہ کریں تھوڑی چیزی مراقبہ کر لیں بس مقصد یہ ہے کہ مراقبہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا وہ یہ ہے کہ دل میں ایک سیاہ نقطہ ہے اور وہ انٹی کراک وائز گھوم رہا ہے اس میں ایک خاص بات جو حضور خندر بابا نے مجھے جب یہ مراقبہ تلقین فرمایا تھا ایک خاص بات میں یہ زور دے کے فرمائی تھی کہ جب آپ یہ کریں گے نا نقطہ گھوم رہا ہے جب نقطہ گھومتا ہے تو وہ سر بھی گھومتا ہے تو سر نہیں گھومتا اور پھر وہی بات ہے بھائی دس پانچ منٹ سے کوئی علم آپ سے نہیں سکتا یہ ہے یہ غلط بات ہے یہ بھی غرمتی ہے علم کی بھی غرمتی ہے اس لیے کوئی وقت بھالے گھنٹا ایک گھنٹا ہو تو ہو ایک گھنٹا صبح کا ہو ایک گھنٹا شام کا ہو یہ جو آپ کمائی کے چکر میں پڑے ہیں میں کمائی کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایسی بھی کمائی کا کیا پیدا کہ اللہ سے بھی بے خبر ہو جاؤ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاؤ صحت بھی برباد کر لو کمائی 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 پیسے 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 دیٹیاں آپ کی بے گم آپ کی خبر میں دس ہزار روپے رکھ دے گی نہیں تو یہیں چھوڑنا ہے نا تو یہاں چھوڑنے والی چیز میں آپ کو اتتا ہے لگا ہے اور جو اللہ دے رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ بھی نہیں ہے یہ بڑی گستاخی بھی ہے بید بھی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے یہاں پانچ منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سلی اللہ تعالی آلہ خیل خلقی محمد و آلہ و صحابی اجمعین لرحمت کے یا را